اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے پلینگ کبھر میں وہ ہم نے فائنٹ کرنے ہیں سرکل آف کرویچر اینڈ سینڈر آف کرویچر کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے پہلے اس کو ڈیفائن کر لیتے ہیں let p of x y be any point on the curve y is equal to f of x یہ دیکھیں گے اس طرح سے تھوڑی میرے سے ٹیڑی بن گئی یہ ایک کرو ہے ہمارے پاس y is equal to f of x اس پہ کوئی ایک پوائنٹ ہے p x y ٹھیک ہے اس پوائنٹ پہ ہم نے ایک تینجنڈ لائن ڈراؤ کرنی ہے curve تھی اس طرح سے دیکھیں یہ curve تھی curve پہ یہ point تھا point پہ آپ نے ایک تینجنڈ لائن ڈراؤ کی and normal throw b اور اس پوائنٹ سے ایک normal لائن ڈراؤ کریں گے مطلب ایک perpendicular draw کریں گے جو 90 کا angle بنا رہا ہوگا یہ والا جو ہم نے perpendicular draw کی cut of length p c یہ جو length ہے p c یہ equal ہے کس کے radius of curvature on the concave side مطلب اس کی جو concave side ہے اس طرح سے آ رہی ہے یہ اس کی length کس کے equal ہے radius of curvature کے جو کہ آپ نے previous lecture میں پڑھا ہے radius of curvature draw circle with center c and radius row یہ row وہی ہے جو radius of curvature ہم نے پیچھے پڑھا ہے یہ ہم نے اب اس کو center بنا کے ایک circle اس پہ draw کیا ہے جس کا radius کیا ہے رو ہے ڈھیک ہے which touch the circle at p جو کہ radius touch کر رہا ہے curve کو at point p the circle is called circle of curvature and its center is called center of curvature یہ جو circle ہے اس کو کیا کہیں گے circle of curvature اور اس center کو کیا کہیں گے center of curvature اب ہمارے جو questions ہوں گے اس میں actually ہم نے center کے coordinates find کرنے ہوگے center کے دو coordinates ہوتے ہیں ایک ایک ایکس اکسیز کا اور ایک y ایکسس کا جو کہ سارے ہم نیکسس میں explain کرتے ہیں پہلے اب ہمارے پاس ہے کہ find the coordinates of center of curvature at any point p of x of x of x اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایک کرو ہے اس پہ y is equal to f of x ایک point p ہے آپ نے اس پہ کیا point کرنے ہیں coordinates of center of curvature ٹھیک ہے مطلب center of curvature کے coordinates point کرنے ہیں اسی طرح سے جیسے ہم نے یہاں explain کیا تھا let p of x y جو ہے کوئی بھی point ہے کسی curve پہ y is equal to f of x اور q of alpha beta اب ہم اس کے coordinates دیکھ لئے alpha beta alpha x axis ووو coordinate اور beta kس کا ہے y axis let q of alpha beta be the center of curvature اس کا کیا ہے center of curvature ہے draw tangent at p p point پہ ہم نے ایک tangent line draw کی ہے ٹھیک ہے let's sai be the inclination of nature جو tangent line angle اپنا بناتی ہو گیا ہے sai ہے drag pm and qn perpendicular from p and q p سے ایک perpendicular drag کیا x سیکسس پہ pm اور اسی طرح سے q سے ایک perpendicular drag کیا qn کس پہ x سیکسس پہ ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ پوائنٹ سے perpendicular drag کریں گے p r کس line پہ qn پہ اب دیکھیں یہ ایک چھوٹی سی triangle بن گی ہے actually ہم نے find کرنے ہیں alpha اور beta مطلب اس کے alpha اور beta کی values find کرنے ہیں اب یہ ہے آپ کے پاس r کا اس کا نام ہے ایک triangle کیا بن گی p qr ٹھیک ہے اس triangle کے ذریعے اب ہم next آگے solve کرتے ہیں تو اگر آپ نے alpha find کرنا ہے پہلے پھر ہم نے کیا find کرنا ہے beta اب اتنا جو part ہے وہ alpha ہے اور جو ادھر سے لے کے یہ ادھر تک part ہے وہ کس کے اقوال ہے beta کے اقوال ہے مطلب x axis کے long اس نے alpha distance cover کیا اور y axis کے long اس نے beta distance cover کیا ٹھیک ہے اب ہم نے actually alpha اور beta کی values find کرنی ہے تو جو alpha ہوگا oh n وہ کس کے اقوال ہوگا oh m minus r b مطلب اس میں سے یہ اتنا حصہ alpha ہے ٹھیک ہے تو پوری line کیا ہے x axis ہے oh m total line میں سے اگر ہم اتنا portion minus کر دیں تو آپ کے پاس alpha بچے گا اب یہ جو mn portion ہے یہ کس کے اقوال ہے پی آر کے اقوال ہے ٹھیک ہے پی آر کیوں ہم لے رہے ہیں ہم نے triangle کے ذریعے اس کو solve کریں گے اب alpha آپ کیا لکھیں گے جو alpha ہوگا وہ کس کے اقوال ہوگا on کی اقوال اور on کس کے اقوال ہے om minus mn اور mn کیا ہے پی آر کی اقوال ہے اسی طرح سے جب آپ کو beta چاہیے تو beta اتنا portion ہے مطلب ہم کیا find کریں گے mp ٹھیک ہے sorry nq nq میں کیا ہے دو چیزیں آ جاتی ہیں nr plus rq nr کو ہم کہہ دیں گے pm کیونکہ یہ line کس کے اقوال ہے y کے اقوال ہے ٹھیک ہے جیسے یہ portion x اقوال تھا یہ y کے اقوال ہیں اپنے اقوال کو triangle کے ذریعے solve کیا جائے گا دیکھیں اس میں ہمارے پاس آتا ہے also drop appendiculars ہم نے draw کر لیا ہے from pr from b on qn اب یہ triangle کو کریں گے alpha جو میں نے پیچھے آپ کرتا ہے on کے اقوال ہے اور on کس کے اقوال ہے om minus pr اب جو om تھا وہ x کے اقوال تھا اب پی ار کی value کہاں سے آئی ہے یہ triangle کو solve کریں گے triangle دیکھیں pqr ہے یہ angle ہے sai اس سے sine sai کس کے اقوال ہوگا sine sai ہوتا ہے perpendicular over hypotenuse perpendicular جو سامنے والا pr اور اس کا hypotenuse کیا ہے pq pq کی value آپ کے باس رو ہے ہمیں پی ار کی value چاہیے تو یہ رو اس سے multiply ہوگا کیا بڑھیں گے رو sine sai pr and this is called equation number one اسی طرح سے beta نکال لیں گے nq یہ figure کے ذریعے پیچھے سے آپ کو پتا چل دے گا پہلے آپ نے figure draw کر لینا ہے پھر آپ نے ساتھ ساتھ ان کا proof کرنا ہے beta is equal to nq nq is equal to mp plus rq اب mp کس کے اقوال تھا y کے اقوال تھا اور rq اسی طرح سے یہاں سے جیسے ہم نے sine sai نکالا تھا اسی طرح سے آپ cos sai نکال لیں گے وہ کیا ہوتا ہے base over hypotenuse base کیا ہے qr hypotenuse کیا تھا رو تھا qr کی value کیا ہے رو cos sai question number two اب دیکھیں اب ہم ہمارے پاس یہ بھی تو solve کریں گے values جب question دیا گیا ہوگا تو یہ چون نہیں ہم لکھ سکتے ہیں تو ان کی values کیلئے ہم کیا کرتے ہیں ہمیں پتا ہے tangent sai کس کے اقوال ہوتا ہے dy by d of x کے اقوال ہوتا ہے تو tangent sai سے ہم نکال سکتے ہیں sine sai اور cos یہ جس مرضی method سے آپ نکال لیں میں نے اس میں identity use کی ہے 1 plus 10 square side دونوں طرف 1 ایڈ کر دیا اور ان کا square لے لیا ٹھیک ہے یہ کس کے اقوال ہوتا ہے 1 plus 10 square theta is equal to sec square theta یہاں 1 plus 10 square side اب ہم نے کہا لکھ دیا سیکنڈ سکیئر side 1 plus 3 y by d x square یہاں سے سیکنڈ size کے اقوال آگیا تو ہمیں چاہیے cos sai اس کو 1 سے ڈیوائیڈ کر دیں گے تو یہ cos sai آگا ہے اسی طرح سے sine sai نکال لیں گے sine sai اس طرح سے نکال لیں گے دیکھیں جو 10 sai ہوتا ہے وہ کس کے اقوال ہوتا ہے sine over cos ٹھیک ہے تو ہمیں sine sai یہ ایدھر cross multiplication کریں گے اس کے نیچے 1 ہے دونوں ملٹیپلائے ہو جائیں گے 10 sai dot cos sai 10 sai کی value ہے d by d of x اور اس کی ہے 1 over this تو یہ بن گی sine sai کی value اب یہ sine sai اور cos sai ان دونوں کی values کو آپ نے put کرنا ہے ایکویشن نمبر 1 اور ایکویشن نمبر 2 اس کے علاوہ ایک یہاں چیز آپ کو نظر آگے ہوگی رو رو کیا تھے رو تھا ریڈیس آف کرویچر جو آپ نے پیچھے پڑا تھا Cartesian coordinates میں کیا ہوتا ہے ریڈیس آف کرویچر یہ value ہم نے یہاں put کی ہے یہ value put کریں گے 1 plus dy by dx raised by 3 by 2 over d2y over dx اور یہی value ہے ان کو ہم کریں گے simplify سمپلیفائی کرنے میں یہ 3 by 2 ہے یہ power 1 by 2 ہے جب 3 by 2 میں سے اوپر جائے گی 2 by 2 اور وہ کیا بن جائے گا 1 اس لئے اس کی power ختم ہوگی dy by d of x تو x کس کے alpha کس کے اقل آگیا ہے x minus dy by dx 1 plus dy by dx over d2y over dx یہ آگیا ہمارے پاس center of coordinates میں پس coordinate alpha اب ہم beta find کرلیں گے اسی طرح سے y plus rho رو کی ویلیو اور پھر cos i کی ویلیو ان کو سمپلیفائی کریں گے تو یہ اس کے اقل آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے جب بھی آپ نے center of coordinates point کرنے ہوگے آپ کو یہ دونوں formulas fingertips پہ یاد ہوں گے تو آپ ان کو point کر سکتے ہیں یہ تھوڑا سا اس نے ایک چینج ہے یہاں minus ہے یہاں plus ہے اور اس نے ایک چیز ملٹیپلائے ہوگی ڈی بائی بہر ڈیک اور یہ ہم کچھ بھی ملٹیپلائے نہیں ہو رہا تو अالپا کس کے قل ہوتا ہے x- ڈی بائی بہر ڈیکس 1 plus ڈی بائی بہر ڈیکس ویلیو م Sequer آپ کے ساتھ سے فائنڈ کر سکتے ہیں ان فارمولاس کے ذریعے اور جب کوسٹن آجے گا جس بھی ٹائپ کا ہوگا تو ہمیں اس میں پورسٹ ایریوٹیو اور سیکنڈ ایریوٹیو سائیں ہوں گے اور ہمیں فارمولاس یاد ہونا چاہیے تو آپ اس میں سبسیچوٹ کریں گے تو آپ کے پاس سو ہے سینٹر آف کرویچر آجائے گا